ساتھی و آداب آپ کے استقبال ہمارے چینل شمع اردو زلی آج ہم پڑھیں گے این آئی او ایس، ہوم سائنس، دس وی اور باروی دونوں ایک ہی ویڈیو سے تیاری کر سکتے ہیں سبق نمبر چولہ پہلا سوال ہے سارفین کون ہے؟ یعنی کنجیومر کون ہے؟ دیکھیں سارفین، سارف وہ شخص ہے جو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے سامان یا خدمات خریدتا ہے اجتماع کرتا ہے مثال کے طور پر آپ بازار سے کچھ کھانے کی چیز خریدی آپ نے تو آپ سارف ہیں یا آپ نے اپنے آپ کو دکٹر کو دکھایا یا کہیں آپ کلاس میں نے یہ خدمات ہیں تو اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ ایک سارف استعمال کرتے ہیں سارف وہ شخص ہے جو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے سامان یا خدمات خریدتا ہے اجتماع کرتا ہے یعنی ہر کوئی سارف ہے کیونکہ ہر بندی کی ضروریات ہوتی ہیں تو انہیں خرید پوری کرتا ہے تو اس سے پتہ لگا یعنی ہر کوئی سارف ہے اگرہ سوال ہے کنزیومر ایڈوکیشن کیا ہے کنزیومر ایڈوکیشن کا مطلب یہ ہے سارف کو کیا خریدنا ہے کہاں سے خریدنا ہے اور کیسے خریدنا ہے کب خریدنا ہے اور ان کا استعمال کیسے کرنے کنزیومر ایڈوکیشن جو ہے ہمیں یہ چیز بتاتی ہے کہ آپ سارف یعنی جو کنزیومر ہے اسے کیا خریدنا ہے کہاں سے خریدنا ہے کیسے خریدنا ہے کب خریدنا ہے اور استعمال کیسے کرنے تاکہ اسے اپنے خرچ کردہ پیسے پر مکمل اتمنان حاصل دے جو بھی چیز آپ پر اتنے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اس کے اندر کافی کچھ لکھا ہوتا ہے کہ وہی ایسے نہیں ایسے ایسے نہیں ٹھیک ہے وہ میرے والا سوال سمجھ میں آگیا ہوگا اگلا سوال جو ہے وہ یہ کہ سارفین کی مسائل اور ان کے حل کی وضاحت سارفین کے مسائل اور ان کا حل بازار سے سامان خریدتے وقت سارفین کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے جیسے قیمتوں میں فرق میار پیمائی اور بلاوٹ وغیرہ سے مطابق مختلف مسائل کو حل کرنا یا ان سے بچنے کا بہترین طریقہ پروڈکٹ خریدنے سے بہلے مختلف ذرائع سے اس بارے میں کمبر معلومات حاصل دیں ٹھیک ہے جی ایک ہے جب ہم کوئی سامان خریدتے ہیں تو میں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مطلب ہے اس کی قیمت یہ ہے اور وہاں پہ وہ ہے یہاں پہ لوگ کل بکڑے ہیں وہاں پہ وہ ہے یہاں پہ ایک کلو ہے وہاں پہ نو سو درام ہے اس میں ملاوٹ لگ رہی ہے اس میں ملاوٹ نہیں ہے یہ ساری باتوں سے اگر آپ کو بچنا ہے تو آپ پہلے جو بھی چیز خرید رہے ہیں اس کی مکمل معلومات حاصل ہیں اور دوسری بات جو بڑی ہے وہ یہ کہ معروف اور ناموں اور دکانوں سے سیل شدہ سامان خریدیں مطلب پیک خریدیں کیا کھلا ہوگا تو کئی کام ہے کئی زیادہ ہے کئی ملاوٹ ہے کئی تو سیل شدہ خریدیں رسید ویل اور گارنٹی کارڈ ضرور جمع کریں اور اپنے پاس رکھیں اور جو بھی وہ سلپ وغیرہ دیتے ہیں ویل بھی وہ اپنے پاس رکھیں اور گارنٹی دیتے ہیں تو گارنٹی کارڈ دیے اپنے پاس جمع رکھیں اگلا سوال ہے سوال نمبر چار جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں جو ہے نو سوال ہیں تو ہم سوال نمبر چار پہ آگئے ہیں سوال نمبر چار میں کہ سارفین کے تحفظ کے قانون سے کیا مقال مطلب تحفظ سے یہ کہ ان کے جو بھی چیز خرید رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ حقوق ہوں گے سارفین کے کنزیومر کے تو وہ کیا حقوق ہیں جو کنزیومر کو دی جاتے ہیں سارفین کے تحفظ کے خوانین سارفین کے حقوق کے تحفظ کے لئے حقومت نے سارفین کے تحفظ کے تحت کچھ خوانین بنایا ہے ان خوانین کے مطابق کوئی بھی سارف فرود کے خلاف معقول الزام کے ساتھ عدالت میں مقدمہ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ کساس موڈ ہوتا ہے یا کچھ آپ کے ساتھ مقصان ہوتا ہے یا آپ کو خلط استعمال ہوتا ہے آپ کی جو چیز آپ قریب ہے وہ نہیں بھی جاتی اور آپ کو نقلی بھی بھی جاتی ہے یا آپ سے زیادہ پیسے محصول کر لی جاتے ہیں یا آپ کو کم زیادتی ہو جاتی ہے پیمائش میں ناپ میں تو آپ عدالت میں جا سکتے ہیں اور اس کے معقول الزام کے ساتھ عدالت میں خدمہ کر سکتے ہیں اگلی سوال ہے سارفین کی نقلوں حرکت پر ایک مختصر عدالت سارفین کی تحریک تمام سارفین کی بیداری اور تنظیم اور تاجروں اور سنتکاروں پیداواروں کی طرف سے کی جانے والی دھوکہ دہی کے خلاف سرگر میں عمل ہونے کو سارفین تحریک کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ نے دکھا ہوگا جابو گرا حق جابو جیسے سارف ایک محصر سارف تحریک کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دہی کے شکار ہونے سے بچایا جا سکتے ہیں سلدہ ایک تحریک چلائی جائے کہ یہ چیز اتنے کی ہے یہ دھوکہ دھوکہ دھوڑی سے بچے ساری بات جو جو ہوتی ہیں سب سارف ان کو بتانے اب اس کے بات اور اسی میں نیز فروڑا دھوی یا فروڑ کا شگار ہونے والوں کو پورا انصاف مل سکتے ہیں اگلا سوال سارف کے حقوق کیا سارف کے چھ حقوق ہیں سب سے پہلے تحفظ کہاں یعنی جو بھی چیز وہ خرید رہا اس کی حفاظت کہنے کا مطلب یہ کہ وہ صحیح یا نہیں یہ خراب دوسرا معلومات کا جو بھی چیز خرید ہے اس کے بارے معلومات ملنی انتخاب کہاں مطلب وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز چاہے تو نہیں سننے کہاں اور اسے جاننے کا بھی سننے گا مابز کہاں غلط چیز دے دی نقصان ہوگیا تو مابز ساری کی تعلیم کا تعلیم کا مطلب اس کے بارے میں جاننے اس کے بارے میں جاننے اگلا سوال ہے چار طریقہ کا ذکر کریں جس میں بیچنے والا اور منفیکچرز آپ کو دھوکا دے سکتا پہل آئے بغیر پیکنگ کی کھولی چیزیں بیچیں تاکہ گاہک نہ پڑ سکیں اور نہ کوئی معلومات آرہ سکتا ہمیشہ جاننا بغیر پیکنگ کی چیز آپ نہ کری دیں کیونکہ وہ طریقہ ہے جو مینوفیکچر اور بیچنے والا آپ کو دھوکہ دکھے کہ جب پیکنگ نہیں ہوگی تو اس برانڈ کا نام لگا دیتے پہلی درہ سے آگے پیچھے کر دیتے ایک جگہ ایک 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 پیسہ ہوئی لیتے اور ان ایک تو یہ بھی ایک فروڈ کا طریقہ بچنا چاہی کیسرہ اصل مارفی کے اوپر اس آرٹیکل کی بڑھتی ہوئی قیمت پر ایک سائز لگا کر سرو مطلب جو ایم 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 چوتھا من پائنٹ ہے بہت سامان قیمت مختلف علاقہ مختلف ہیں بعض دوگندہ اس پر فائدہ اٹھاتے ہوگا آپ اسے زیادہ قیمت کا سامان پڑھ ٹھیک ہے تو اس سے بھی آپ بچیں الگ 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 مثال کے در پر آپ ٹپس کر دیں یہاں پہ کچھ ریٹ ہے اور آپ کوئی ہائی فائی علاقے مغید پہ وہاں کچھ جائیں تو اس سے آپ بچیں اور اس کے لئے آپ کاروائیں کر سکتے اگرہ سوال اگمار کیا ہے اگمار اگمار ایک نشان ہے جو مسال آٹے چن چاول دال کی محچن تیل اندھے شہد وہاں آگ ہے یہ ان پہ اگمار لگا ہوتا ہے جو اس بات کی نشان ہوتی ہے یہ نشان مختلف تریفیز پروسس شدہ نیم ذرائی مسلوحات وہ وزارت ذرائج سے منصری ایک تنظیر دیکلیٹ آف مارکیٹنگ اور اس پیگیشن کے ذریعے دیا گا اس سے یہ رہتا ہے کہ بندہ مطمئن رہتا ہے کہ یہ چیز بالکل صحیح ہے مارک لگنے کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ ایک مارک ہوتا اگلا سوال جو ہے آپ سوال اس خریداری سے مطالق اہم نقاط بتائیں کیا ہونے چاہیے جب بھی آپ کوئی چیز خرید دیں تو پرنٹ شدہ خیمت کو دیکھیں اور پرنٹ شدہ ایم ارپی سے زیادہ دائد جو بھی آپ کے پرنٹ شدہ ہے اس کو دیکھیں اس میں کم تو ہو سکتے لیکن زیادہ نہیں ہو سکتے وہ میکسیمم برائز ہو صرف بھروس من دکان سے خرید بری چیز کو واپس لے یا بدل دیں اور جہاں پر بھروس ہو صرف مئی سے خرید کیونکہ وہ جو خراب چیز ہو کی وہ واپس بھی کر دیں ان دکان پر جالی یا غیر میاری شدہ اشہ فروت نے جیز آپ بھروس من دکان ہو آپ خراب چیز نہیں کہی اور غیر میاری غیر میاری کا مطلب ہوتا ہے جس کی قوالیٹی گر گئی سینس ڈسکاؤن یا موف کا لالچ منا ہے جیسے کہیں کہیں کئی سیل لگی ہوتی ہیں وہ یا موف اس لالچ میں صرف میاری نشانات والی اشہ جو صرف قوالیٹی دے رہی ہوں صرف وہی سے آپ سامان کریں امید کہ یہ ویڈیو آپ سبخ رمبر چودہ کی پسند آئی ہوگی تو چلیز لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر اور ہم سے جو گیا اور اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی انفرمیشن چاہیے یا نیوی ایڈیوی ایڈیوی چاہیے یا نیوی ایڈیوی کلیان کلاسی چاہیے کسی بھی سبجیک کو کی میت کی سائنس کی میرے سبجیک کی تو آپ کچھ کونٹیک کر سکتے ہیں میرا نمبر 913618 322 322 ویڈیو پسند آئی مجھے کونٹیک了 میرا مجھے شکری